بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے مائنم ہے زدیل محبوب آج کیسے ویڈیو میں چیپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز کے جو فرس 2 قویسٹنز ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں قویسٹن نمبر 1 اور قویسٹن نمبر 2 قویسٹن نمبر 1 فلن دی بلینکس کا ہے اور قویسٹن نمبر 2 جو ہے وہ ملٹیپل چوائس قویسٹنز کا ہے یعنی چوز دا کریکٹ اوپشن فلن دی بلینکس ایک کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے ایم سی کیوز آ جاتے ہوتے ہیں یعنی یہی والی بلینک ہوتی یہی سٹیٹمنٹ ہوتی لیکن چار اوپشنز وہ دے کر اس کو ایم سی کیو کی شیپ دے دیتے ہیں اس لئے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو دھیان سے سنیے گا اور دھیان سے سمجھئے گا تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف قویسٹن نمبر ون ہے ہمارا فلن دی بلینکس کا اور جو فرسٹ بلینک ہے وہ ہے دورنگ ڈیش فیز پروجیکٹ ریکوارمنٹس آر گیدرڈ اینڈ آئیڈنٹی فائیڈ یعنی جب بھی ڈیٹی بیس کو بنایا جاتا ہے تو اس کو بنانے کے دوران جو ڈیٹی بیس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو بنانے کے دوران مختلف فیزز ہوتے ہیں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں تو وہ کون سا فیز ہے وہ کون سا سٹیپ ہے جس کے اندر پروجیکٹ کی ریکوارمنٹس جو ہیں وہ گیدر کی جاتی ہیں کٹھی کی جاتی ہیں اور ان کو ایڈنٹی فائی کیا جاتا ہے سو ہم نے پہلا جو فیز پر آیا تھا وہ تھا فیزیبیلٹی سٹیڈی فیزیبیلٹی سٹیڈی جو ہے اس کو پرلیمنٹی انویسٹیگیشن بھی کہتے ہیں اور دوسرا جو فیز تھا وہ تھا ریکوارمنٹ انالیسز جو ڈیٹی بیس کی ریکوارمنٹس ہیں ان کو انیلائز کرنا اس کا تجزیہ کرنا اس کے اندر انپوٹس کون کون سی ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر کون کون سی آپریشنز ہم نے پرفورم کرنا ہے ہماری ریکوارمنٹس کیا ہیں سو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا جس میں ہم یہ کام کرتے ہیں جو کہ اس نے پوچھا ہوا ہے سو بلینک میں آئے گا ریکوارمنٹ انالیسز یا ہم یہ جیسے اس نے بلینک میں لکھا ہوا دیورنگ ریکوارمنٹ انالیسز فیز the project requirements are gathered and identified نمبر 2 دی ایفٹی stands for دی ایفٹی کے فل فرم کیا ہوتی ہے دی ایفٹی stands for data flow diagram bically data flow diagram جو ہے وہ ہم database کے اندر بناتے ہیں اور جب بھی ہم database کو design کر رہے ہوتے ہیں اس کو design کرنے کے دوران ہم یہ diagram بناتے ہیں اور یہ مارا چوتھا فیز ہوتا ہے data analysis کا جس کے اندر decision tables اور decision trees بنائے جاتے ہیں جس طرح سے وہ آپ کو پتا ہے فلو چارٹ آپ نے پڑھا ہوگا جس میں فلو چارٹ بنایا جاتا ہے کہ سوٹفیر کو بنانے سے پہلے اس کو ڈیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے اسی طرح سے یہ بھی ہے اس کو انیلسز کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم اس کو ڈیگرامیٹیکل یا پیکٹوریل ریپرزنٹیشن میں لے کر آتے ہیں جس میں ایک ہمارے پاس دی ایف ٹی ہے سو دی ایف ٹی کے فل فارم ہوتی دی ایف ٹی ہے جس میں نے پہلے بتا ہے کہ ایکسرسائز میں جو فلندی بلایاں سے مصنی بن کے آجاتا ہوتا ہے نمبر 3 the process of identifying data objects and relationship between them is called dash یہ definition ہے data modeling کی data modeling basically وہ process ہے جس کے اندر ہم data objects data objects مراد ہے tables, entities ان کو identify کرتے ہیں یعنی ہمارا جو database ہے اس کے اندر tables کون کون سے ہیں and relationship between them اور ان کا اپس میں relationship کیا ہے ان tables کا اپس میں تعلق کیا ہے اس چیز کی identification جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو اس process کو کہتے ہیں data modeling اور data modeling کے اندر ہی پھر ہم ER diagram بناتے ہیں اور ER diagram بنانے سے پہلے پھر آپ نے پڑھا entity relationship diagram سے پہلے آپ نے cardinality, modality جیسا ہی چیزیں ڈسکس کی سو یہ بنے گا اس طرح سے the process of identifying data objects and relationship between them is called data modeling number four the number of occurrences of participating entities in our relationship is determined by the dash ratio جو ہمارا پاس occurrences ہوتے ہیں occurrences ہم مراد ہے number of rows جو ہمارا پاس rows ہوتے ہیں یعنی records جو ہوتے ہیں table کے اندر participating entities یعنی وہ entities جن کا ایک دوسرے کے ساتھ relationship بنایا جا رہا ہے ان کی جو occurrences ہیں ان کی جو records ہیں جب relationship میں آتے ہیں تو کتنے number of occurrences ہیں اس چیز کی ratio جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں cardinality کہتے ہیں یہ cardinality کی definition بن سکتی ہے آپ یہاں سے cardinality کی definition کو pick کر سکتے ہیں یعنی cardinality کی definition آئے تو آپ یہاں سے blank سے بنا کر لکھ سکتے ہیں کیونکہ book کے اندر ایسا چیز کی definition لکھی نہیں ہوئی جو پیچھے chapter ہے لیکن یہاں پر لکھی ہوئے تو آپ یہاں سے cardinality کی definition pick کر سکتے ہیں تو اس کا انصر ہے cardinality number five modality determines whether the participation of an entity in a relationship is dash اور optional modality جو ہے یہ کیا ہوتی ہے جس طرح سے ER diagram کے اندر ہم cardinality کو show کرتے ہیں اسی طرح سے modality کو بھی show کرتے ہیں اور modality جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو entity ہے جس کا relationship بنا ہوا ہے کسی دوسری entity کے ساتھ اس کا participate کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری سے مراد ہے compulsory یعنی اس کا participate کرنا ضروری ہے relationship کے لیے تو اسے ہم کہیں گے mandatory اور ضروری نہیں بھی ہے اگر تو ہم اسے کہیں گے optional کے وہ بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا so یہاں پر blank میں ہے کہ mandatory mandatory اور optional so modality determines whether the participation of an entity in a relationship is mandatory اور optional number six ERD stands for dash یہ بھی آپ کا MCQ mode کا بھرہ important اور ہے اور کئی دفعہ ERD کی full form کیا ہوتی ہے so ERD stands for entity relationship diagram entity relationship diagram اس کے اندر ہم represent کرتے ہیں کہ جو entities ہیں ہمارا پاس جو tables ہیں ان کا اپس میں relationship کیا ہے کس طرح relationship بنا ہو ہے ان کا اپس میں ان کی cardinalities کیا ہیں ان کی modalities کیا ہیں ان کا اپس میں relationship کس nature کا ہے کون سا relationship ہے ان کا اپس میں relationship کو represent کرنے کے لیے پھر ہم line لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آتی box ERD model میں یعنی ER diagram کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کو ہم rectangular box میں لکھتے ہیں یا represent کرتے ہیں rectangular box سے تو rectangular box میں ہمیشہ entity لکھتے ہیں جیسے آپ نے ER diagram پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ER diagram جب بنائی جاتی ہے تو اس میں جو rectangular shape ہوتی ہے اس کے اندر entities کے نام لکھتے ہیں جیسے teacher student اور line لگا کر ان کا relationship بنا دیتے ہیں آپس میں یہاں پر answer آئے گا entity تو یہ statement اس طرح سے بنے گی In ERD model an entity is represented by a rectangular box Number 8 In dash database systems all the data is stored at a single site وہ کون database system ہے یا وہ کون strategy site یا single computer store ہوتا سارا کا سارا totally جتنا database ہے وہ سارا ایک site پہ یا computer store ہوتا ہے یہ strategy ہے database کی یا جو ہمار پاس database system ہے اس کو کہتے ہیں centralized آپ نے physical database design کے data distribution strategies پڑی ہیں اور data distribution strategies میں آپ نے ایک strategy پڑی تھی centralized first strategy پڑی تھی اور یہ وہ strategy ہے جس میں سارا کا data ایک site پہ store ہوتا like server computer اور باقی clients ہیں تو server پہ store کروا دیا ہم نے تو یہ single site store کرنے کی example ہے اور اس کے پھر کچھ نقصانات بھی ہیں کہ data not readily accessible add remote sites ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جاتا ہے database system fails totally when the central system fails اگر central system ہی fail ہو جاتا تو پورا database مرز آیا جاتا lost ہو جاتا تو یہ اس کے at different sites on the network یعنی network کے اندر different computers کے اوپر multiple copies ہم save کروا دیتے ہیں تو اسے replicated data distribution strategy کہیں گے next ہے number 10 in distributed databases the data is dash among various sites distributed database میں data جو ہے وہ dash sites کے اوپر store ہوتا ہے تو اس کا answer ہے distributed یعنی اس blank جو term آئے گی وہ distributed کیونکہ distributed database اس کا مطلب ہے کہ data distributed ہوتا data تقسیم کیا جاتا ہے پھلایا جاتا distribute کر دیا جاتا among various sites مختلف sites یعنی مختلف computers کے اوپر یہاں پر آنسر ہے distributed سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ سے بنے گی in distributed databases the data is distributed among various sites number two جو question ہے ہمارے پاس select the correct option یعنی MCQ ہیں اور ان میں first MCQ ہے which of the following keys does not hold uniqueness property ان میں سے کون سی ایسی key ہے جو uniqueness property hold نہیں کر دی یہ actually topic ہے chapter number two کا لیکن اس نے chapter number three میں MCQ دیا ہوا بارحل ہم نے chapter number two میں اس کو discuss کیا تھا exercise میں تو میں نے آپ پر بتایا تھا کہ جتنی بھی keys ہیں ان میں secondary key ایسی key ہوتی ہے جو unique نہیں ہوتی یہ duplicate key ہوتی ہے اس کے دیٹا ہے unique نہیں duplicate ہوتا ہے so A option میں candidate key لکھا D option foreign key c option primary key d secondary key لکھا obviously میں نے آپ بتایا the answer is secondary key the right option is D option secondary key does not hold uniqueness property number two an entity related to itself in an ERD model refers to ERD model میں یعنی entity relationship diagram میں وہ entity جس کا اپنے آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یعنی وہ relationship entity کا جس کا اپنے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس entity کا relationship ہے اسے ہم کیا کہیں A option recursive relationship B option one to many relationship C option many to many relationship D one to one relationship جات رکھی گا dear students one to one one to one one to many اور many to many اس کے اندر tables دو ہی ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے جب cardinality آپ نے پڑھی ہے کہ ہم relationship کی کتنی types ہوتے ہیں تین types ہوتے ہیں relationship کی ایک unary binary turnary unary اندر ایک table ہوتا binary ہوتے دو ہوتے ہیں ایک سے category میں fall کرتی ہیں turnary جو ہے اس کے اندر تین entities ہوتی ہیں تین relationship بنتا ہے اور آپ کی book میں secondary level پہ ایسی example دی نہیں ہوئی اور اگر ہم unary ki بات کریں unary example میں recursive recursive آتا recursive کا مطلب table کا relationship اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ recursive related to itself in an ERD model refers to recursive relationship تو A option is the right option recursive اور یہ unary کی category میں fall کرتا ہے relationship number 3 database development process involve mapping of conceptual data model into database development process جو ہے اس کے اندر conceptual data model کی mapping کی جاتی ہے اور کس پہ convert کیا جاتا ہے object oriented data model network data model c option implementation model اور d option hierarchical data model so the right option is c implementation model implementation model آپ کی book میں explain نہیں کیا ہوا لیکن بارحال یہ ہوتا ہے اور یہ اس کی definition بھی ہے number 4 in ERD model the relationship between two entities is represented by A ERD جب ہم بناتے ہیں یعنی entity relationship diagram جب ہم draw کرتے ہیں تو اس میں relationship کو کس represent کیا جاتا diamond symbols rectangular box oval shape یا line سے یہ بڑھا important MC کی ہوا ہے ERD جو آپ کی book میں بنی entity relationship diagram اس کے اندر ایک diamond symbol بناوا ہے دو entities کے درمیان اس diamond symbol کے آپ نے پڑھا BIA اس میں آپ نے دیکھا کہ dealership کا car کے relationship ہے dealership stocks car تو stocks جو ہے وہ کس میں لکھا ہے relationship diamond symbol میں لیکن تو بچے اس میں confused ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ diamond symbol اس کا answer ہے لیکن یہ بات آپ میں یاد رکھی ہے کہ وہ صرف یہ بتا رہے کہ relationship ہے کیا relationship کو represent کرنے کے لئے ہم line ہی لگاتے ہیں تو دو entities کے درمیان میں جب ہم line خیان دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ لگاتے ہی لگاتے 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 ریلیشنشپ between two entities number 5 in hybrid distribution which kind of fragments are stored at only one site یہ بھی data distribution strategy کی ایک type hybrid distribution strategy hybrid data distribution strategy basically combination critical or non critical fragments جبکہ non critical fragments جبکہ بنا کر ایک ہی site پر store کیا جاتے ہیں ا 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 non critical fragments c میں critical and non critical fragments اور df only large fragments so b option right کیونکہ in hybrid distribution اس نے پوچھا ہوگا ہے which kind of fragments are stored at only one site وہ کون سے fragments ہیں database کے وہ parts ہیں جو ایک ہی سائٹ پر store کے جاتے ہیں تو right answer b these are correct option non critical fragments یہاں اچھی طرح سے پڑھئے گا آپ سمجھ لیں کہ جو ہم نے blanks بھی کی ہیں یہ آپ کے MCQZ تیار ہونے ان کو اچھی طرح سے prepare کر لیجئے گا امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ آگئے ہوگی dear students جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے first two questions اس exercise کے complete کر لیے اور ان میں جو concepts تھے آپ کے chapter number 3 کے وہ میں recall بھی کروا دیئے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی باقی انشاءاللہ next lecture میں پڑھیں گے تب تک مجھے اجازت دیں اپنا بہت حال رکھ اللہ حافظ